موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد المین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ بقرہ کی آیت 53 سے درس کی پلا کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو چکا ہے اور جو چیز اس پورے خطاب میں مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا انصاف بے لاغ ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ اس نے جو عظیم منصب تمہیں عطا فرمایا تم یہ خیال کرنے لگ گئے کہ یہ تمہارا کوئی ذاتی استحقاق ہے اللہ تعالی نے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کے کچھ تقاضے تھے تم نے جب جب ان تقاضوں کو فراموش کیا ان سے گریض اور انحراف کے طریقے اختیار کیے تو تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی نے تمہاری پیش پر عذاب کا تازیانہ برسایا اس لیے یہ خیال کیسے کرتے ہو کہ قیامت میں وہ تم کو چھوڑ دے گا یا اگر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دو گے تو تمہارے ساتھ کوئی ریائت فرمائے گا اس کا کوئی امکان نہیں ہے یہ مرکزی مضمون ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھئے کہ ان کی تاریخ کے واقعات اللہ تعالی کس ترتیب کے ساتھ ان کے سامنے لاتے ہیں اور پھر اسی نتیجہ تک پہنچاتے ہیں اشارت فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی یہ فرقان کیا ہے کیا یہ کتاب سے کوئی الگ چیز ہے قرآن مجید کی زبان میں یعنی کے معنی میں ایک واو استعمال ہوتی ہے جس کو بیان کی واو کہا جاتا ہے پورے قرآن میں عربی زبان کے دو لفظ ہیں جو اگرچہ بہت معروف ہیں عرب آم بولتے تھے لیکن استعمال نہیں ہوئے ایک یہ آنی یعنی عربی زبان میں بولا جاتا ہے لکھا جاتا ہے لیکن قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا قرآن مجید کی زبان کا ایک خاص ذوق اور خاص میار ہے اسی طرح بھی کے لیے ایزن کا لفظ اس زبانے میں بھی موجود تھا بڑی مشہور روایت ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان دیر سے جمعہ میں آئے ہیں تو ان سے پوچھا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں کسی کام میں مصروف تھا میں اس باہر سے آیا اور آتے ہی وضو کر کے آگیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وَلْوَضُو ایزن یعنی جمعہ کے دن اور پھر وہ بھی صرف وضو آپ کو تو غسل کر کے آنے چاہیے تھا تو یہ لفظ عربی زبان میں معروف ہے لیکن قرآن مجید نے اپنے اسلوب کے شاین شان نہیں استعمال کیا اس کو چنانچہ وَاو آتی ہے بیان کے لیے تفسیر کے لیے اور یہ بہت سی جگہوں پر لوگوں کے لیے مزلہ ایک قدم بن گئی ہے چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی یا کتاب عطا فرمائی تو یہ فرقان کیا ہے اسی طرح دوسری مقام پر میزان کا لفظ آگیا ہے تو یہ میزان کیا ہے تو ہمارے نزدیک الکتاب اور الفرقان میں بہت تفسیر کی یعنی مطلب یہ ہے کہ کتاب عطا فرمائی یعنی فرقان عطا فرمایا کتاب نازل کی یعنی میزان نازل کی یعنی گویا کتاب کیا ہے کتاب کی کیا حیثیت ہے یہ لفظ اس کو بیان کرتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے یعنی ایک تو یہ کہ واو یعنی کے معنی میں ہے اور دوسرے یہ کہ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز اس پر البیان کا نوٹ ہے اصل الفاظ ہیں اذا آتینا موسل کتاب والفرقان ان میں الفرقان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے اس کو بیان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں تفسیر کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں وضاحت کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کے بارے میں ان میں الفرقان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے یعنی وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے تاکہ لوگ اس کی روشنی میں دین سے متعلق اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکے قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ وہ اجمال کا اسلوب اختیار کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو محققین نے اس طرح بیان کیا تھا کہ القرآن جو فسر و باز و بازا قرآن مجید اپنی تفسیر خود کرتا ہے قرآن مجید نے یہی حقیقت ہے جس کی طرف ایک جگہ اشارہ کیا ہے یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے ایجاز کے ساتھ نازل کی گئیں پھر ان کی تفسیر کر دی گئیں حکیم و خبیر خداوند کی طرف سے ان کی تفسیر کر دی گئیں تو یہ طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے ان میں فرقان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے یعنی وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے تاکہ لوگ اس کی روشنی میں دین سے متعلق اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں دوسری جگہ اس مضمون کو قرآن نے کھول دیا ہے یعنی سورہ بکرہ میں اسی سورہ کی آیت دو سو تیرہ میں قرآن مجید نے وضاحت فرمائی ہے کہ تورات انجیل قرآن یعنی وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں کے مابین اختلافات ہوئے تو ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا انزار و بشارت کے لیے اور جب نبوت کا سلسلہ انزار و بشارت کے لیے جاری کیا تو ظاہر ہے کہ انزار و بشارت کا حدف کیا ہے یہی کہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ انہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اس پیشی کے لیے انہیں اپنے پروردگار کے احکام کی پیروی کرنی ہے اس کی بندگی میں زندگی بسر کرنی ہے اس کے بندے بن کر دنیا میں رہنا ہے اللہ تعالی نے جو ہدایت اس کے لیے نازل فرمائی ہے اور اس میں جہاں جہاں غلط فہمی کا امکان ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر انزار و بشارت کریں گے اور پھر ان کے ساتھ اسی چیز کو بلکل ایک بازے جگہ پر لے آنے کے لیے کتاب نازل کر دی جائے گی یعنی اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھ کتاب بھی رکھیں گے اس کے دونوں طریقے اختیار کیے گئے ہیں یعنی ہر پیغمبر کے اوپر کوئی صحیفہ نازل کر دیا گیا کوئی کتاب نازل کر دی گئی یا یہ ہے کہ وہ پہلے جو کتاب موجود ہے اسی کو پیش کر رہا ہے جیسے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک طرف تورات کی تصویب کی اور دوسری جانب ان پر انجیل بھی نازل ہوئی لیکن ان سے پہلے یہیہ علیہ السلام نے تورات ہی کی منادی کی اور ان کو یہ بتایا کہ یہ در حقیقت اللہ کی کتاب ہے اس میں روشنی ہے اس میں نور ہے اس میں ہدایت ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرو اور اب تمہارے اوپر اللہ کی آخری حجت پوری کی جانے والی ہے لہذا سمل جاؤ اور اس کے لئے تیار ہو جاؤ کہ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی اس کو تمہیں کمہ حق کو پورا کرنا ہے اسی سورہ کی آیت دو سو تیرہ میں قرآن مجید نے یہ بات کھول دی ہے یعنی فرقان میں جو چیز چھپی ہوئی ہے میزان میں جو مدہ ہے اسی کو کھول دی ہے لِيَخْكُمَ بَيْنَ النَّاسْ فِي مَخْتَلَفُ فِي یعنی انزلنا مامل کتاب ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا کہ وہ ان کے اختلافات میں حکم بن جائے فیصلہ کر دے میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کے کچھ تقاضے بیان کیے ہیں یعنی جب قرآن فرقان ہے جب قرآن میزان ہے جب قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ وہ قطعی الدلالہ ہو وہ اپنی بات پوری شان کے ساتھ کہے اور اس میں کوئی ابحام نہ رہے حجت تمام ہو جائے ہر پہلو سے حق واضح ہو جائے اگر اس کی یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اپنی عقل ہی کا پہر ہوگا یعنی پھر تو عقل حکومت کرے گی پھر ہمارے پاس کوئی آخری حجت نہیں ہے یعنی عقل جو مقدمات قائم کر لے گی قرآن مجید میں کوئی چیز اس کے مطابق ہوگی تو قبول کر لی جائے گی حدیث میں کوئی چیز اس کے مطابق ہوگی تو قبول کر لی جائے گی پھر وہ اپنی جگہ پر حجت نہیں رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حجت ہے قرآن فرقان ہے قرآن میزان ہے یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے یہی حصیت قرآن مجید سے پہلے تورات کو حاصل تھی چنانچہ یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے دی یہ کتاب عطا فرمائی یعنی فرقان حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی قصورٹی یہ بھی عطا فرمائی اور میں نے عرض کیا کہ یہی بات ہے جس کو واضح کر دیا آیت دو سو تیرہ میں اسی سورہ کی آیت دو سو تیرہ میں لِيَحْكُمَ بَيْنَنْ نَاسْفِي مَخْتَلَفُو فِي وہا جو بات یہاں پر ایک لفظ میں ادا کی ہے اس کو وہاں ایک پورے جملے میں کھول دیا ہے یہ ہے فُسِّلَتْ مِنْ حَدْلُدٍ حَكِيمٍ خَبِيرٍ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مقصود کیا ہے اس سے اختلافات کا فیصلہ سورہ حدید کی آیت پچیس میں یہی بات لِيَحْكُمَنْ نَاسُ بِلْقِسْتِ کے الفاغ میں بیان ہوئی ہے یہ آیت بھی سورہ حدید میں آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہم بڑی غلط فہمیوں کو باعث بن گئی اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کیوں نازل کی ہے اس لیے نازل کی لِيَحْكُمَنْ نَاسْ بِلْقِسْتِ تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں یعنی یہ اسلوب عربی زبان میں گویا اس مددہ کو ادا کر رہا ہے کہ دین کے متعلق اگر کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں اگر کوئی انحراف ہو گیا ہے اگر کوئی بدت داخل ہو گئی ہے اگر لوگ فیصلے پر نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہ ٹھیک انصاف کی بات پر آ جائیں یعنی صحیح بات پر آ جائیں یہی مددہ جو ہم بیان کیا گیا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب اس لئے نادل کی گئی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں عدل و انصاف کا علم بردار ہو جائیں گے یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جائیں دین کے معاملے میں انصاف پر قائم ہو جائیں لَيُقُومَ النَّاس بِلْقِسْتِ کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے یعنی ان کے ذریعے سے لوگ حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں یہ مدہ ہے فرقان کا تو فرمایا کہ ہم نے یہ عطا فرمائی اس لئے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو یعنی ظاہر ہے کہ یہ کیوں نازل کی گئی یہ سی لئے نازل کی گئی کہ یہ کتاب رہنما بنے انسان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اور اس کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرے جب بھی کوئی اختلاف سامنے ہے اس کے فیصلے کے لئے اس کی طرف وجود کرے اصل میں کتاب کی یہی حیثیت ہے جو بدقسمتی سے فراموش ہو جاتی ہے یہ معاملہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا صرف نصارہ کے ساتھ نہیں ہوا یعنی اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ اگر بنی اسرائیل آج اس کے لئے تیار ہو جائیں کہ تمام تاثبات سے بالتر ہو کر وہ تورات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے اور نصارہ اس کے لئے تیار ہو جائیں کہ وہ انجیل کی روشنی میں فیصلہ کریں گے تو جو دین انہوں نے ایجاد کر رکھے ہیں جو بدات انہوں نے پیدا کر رکھی ہیں شرک کی جو صورتیں ان میں درائیں ہیں سب بالکل ہوا ہو جائیں یعنی یہ کتابیں اتنی واضح ہیں ان موضوعات کے بارے میں میں آپ سے یہ ارز کروں کہ انجیل کو اگر آپ پڑھیں یعنی انجیل ترتیب دینے کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے انجیل روایت کی صورت میں ہے یعنی قرآن مجید بھی ایسا ہی ہوتا اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا موقع نہ ملتا کہ آپ کو اقتدار حاصل ہوا اور ایک نظم قائم ہو گیا اور آپ کے صحابہ کی جماعت منظم ہو گئی تو پھر قرآن مجید پورے کو ترتیب دیا گیا آخر میں انجیل کے ساتھ یہ ماملہ نہیں ہوا تورات بھی ترتیب دے دی گئی انجیل اسی صورت میں تھی جیسے اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بعد ہی دنیا سے اٹھا لیا جاتے تو قرآن ہوتا چنانچہ پھر روایت کرنے والوں نے کیا کیا ہے انہوں نے پورے واقعات بیان کیا یعنی اسی طرح جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی پدا ہوئی اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش ہے اور پھر یہ وحی نازل ہوئی اور وہاں اس کو نکل کر دی تو ہمارے پاس انجیل اس صورت میں ہے آپ ان تمام مقامات کو پڑھ لیجئے اور باقی کیا ہے یعنی صرف پہاڑی کے واضح پر پڑھ لیجئے تو بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین کے وہ بنیادی مقدمات جن میں نصارہ نے بلکہ کہنا چاہیے کہ پال کے پیروں نے غلطی کھائی ہے نیسے ایک ایک چیز واضح کر دی ہے یہ بات کہ تورات کی شریعت ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح آئے تھے نہیں پدا یہاں سے کرتے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا پہاڑی کا واضح شروع یہی سے ہوتا ہے اس کے بعد دین کے حقائق واضح کرتے ہیں اور کس شان کے ساتھ واضح کرتے ہیں یعنی اس وقت بھی مسلمانوں کو اس باز کا مطالعہ کرنا چاہیے وہ ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے یعنی جس صورتحال سے ہم اس وقت دوچار ہیں بلکل وہی چیز ہے جو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی ہے اور پھر آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان اور عمر سالح ہے جس کی بنیاد پر تمہیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے گویا کفارے کا عقیدہ الوحیت کا عقیدہ ان سب کی نفی کر دی اور دین بلکل ٹھیک اپنی اصل صورت میں پیش کر دیا ہے تو کتاب اصل میں یہی چیز کرتی ہے اس وقت اگرچہ وہ کرتیب بھی نہیں پاسکی اس کو اس طریقے سے اس کی زبان میں بھی محفوظ نہیں رکھا جا سکا لیکن ترجمہ در ترجمہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان بنیادی حقائق کو اس فیصلہ کون انداز میں واضح کر دیتی ہے اور قرآن مجید کے تو خیر کیا کہنے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو یہ فرمایا کہ یہ مقصد تھا اس کتاب کا یعنی تمہیں کتاب دی گئی تو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ محض تمہارے لیے ایک شرف ہے کہ ہم حامل قرآن ہیں یا ہم حامل تورات ہیں بلکہ اس کا مقصد یہ تھا اور یاد کرو یعنی اس میں اسلوب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف واقعات اسی اسلوب میں ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ایسے ایک خطیب رکھتا ہے یاد کرو ہم نے تمہیں پوری دنیا کا اقتدار دے دیا تھا یاد کرو ایک زبانے میں اندلس میں تمہاری سلطنت قائم ہوئی تھی یاد کرو ایک وقت میں تم نے رومہ اور ایران کی سلطنتوں کو اٹھ کر رکھ دیا تھا یہ اسلوب ہے جو اختیار کیا گیا ہے اور یاد کرو جب بغسہ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم میری قوم کے لوگو انکم ظلمتن منفسکم تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بِتِّخَاذِكُمُ الْعِجِلِ یہ بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں انہوں نے مصر میں فیرون کی اقلامی سے نجات پانے کے فوراں ہی بعد یہ عظیم جرم کر رہا تھا یعنی پیغمبر کی موجودگی میں شرک اور شرک بھی اس درجے کا کہ اس کے لیے ایک بچڑا بنا لیا جس کو اب پوجا جائے گا لوگوں تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے فَتُوبُ إِلَا بَارِكُمُ بہت مخصر طریقے سے اشارہ کر رہا ہے قرآن مجید اس لئے اشارہ کر رہا ہے کہ ان واقعات سے مخاتبین اچھی طرح واقع ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا واقعات ہیں میں نے کئی بار اس معاملے میں توجہ دلائی ہے کہ جب قرآن مجید اجمال کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اپنے مخاتبین کے لحاظ سے اختیار کرتا ہے اور ہم بھی یہی کرتے ہیں یعنی ہمارے مخاتبین جن حقائق سے واقف ہوتے ہیں ہم ان کی تفصیل نہیں کرتے مقصود انذار و بشارت ہے اتمام حجت ہے حقائق کی وضاحت ہے تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے تو یہ واقعات کیونکہ معلوم و معروف ہیں بنی اسرائیل کا بچہ بچہ ان سے واقف ہے وہ تورات میں ان کو پڑھتے ہیں ان کے علماء ان سے واقف ہیں بازوں میں سنائے جاتے ہیں جس طرح کہ اب ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے خطبے میں بلعموم ہمارے ہمارے ہم تاریخ کے واقعات سنائے جا رہے ہوتے ہیں بدر کمار کا اس طریقے سے ہوا عہد کمار کا اس طریقے سے ہوا صحابہ اکرام ایسے ایمان لائے یہ سب واقعات معلوم معروف ہوتے ہیں تو چنانچہ یہی صورت اس وقت بھی تھی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کی تفصیلات بیان کر کے ان پر حجت تبام کی جائے اشارات کیے گئے ہیں اور ان پہلوں کو نمائع کیا گیا ہے جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے تو ارشاد فرمایا کہ ظلم کیا ہے فَتُوبُوا إِلَا بَارِكُمْ اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اس کے لیے اصل میں لفظ بارِ کم استعمال ہوا ہے میں نے لکھا ہے اس کے اور خالق کے مفہوم میں اگرچہ باریک سا فرق ہے لیکن عام استعمال میں دونوں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں عربی زبان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ اپنے اندر کچھ شیٹ کا ایک خاص پہلو کا فرق رکھتے ہیں جب وہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو اس فرق کا لحاظ کر کے ان کے معنی سمجھے جاتے ہیں لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ہم معنی استعمال ہو جائے یعنی ایک دوسرے کی جگہ آ جائے یہی صورتحل لفظ رسول کے بارے میں ہے قرآن مجید اس کو ایک استعمال کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے اور فرستات گانے الہی میں خدا کے بھیجے ہوئوں کے معنی میں اس کا پیغام لانے والوں کے معنی میں بھی استعمال کر لیتا ہے تو جو لوگ اسالیب کی ندرتوں سے واقف نہیں ہوتے وہ انہی چیزوں سے استضلال کر کے بڑے بڑے حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو فقتلو انفسکم اب ظاہر ہے کہ ان کو اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے تو کیا محض توبہ کافی ہوگی بڑی سخت سزا دی گئی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ نہیں اس کی تلافی کرنا ہوگی اور تلافی کیسے ہوگی یعنی پیغمبر موجود ہے اطمام حجت ہو چکا ہے دینونت کا ظہور سامنے ہو گیا ہے فیرون غرقاب ہوا ہے یہ مصر سے نکلے ہیں انہوں نے غیر معمولی موجزات دیکھے ہیں وہ اسا اب بھی موجزات دکھا رہا ہے اس موقع پر شرک کا انہوں نے اتقاب کیا ہے جب اطمام حجت اس درجے میں ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ نوبت آ جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ لا یوسق وثاقہ احد ولا یعذب وعذابہ احد پھر اللہ جیسا عذاب دیتا ہے ویسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا اور جس طرح بانتا ہے اس طرح کوئی بانت نہیں سکتا تو یہ معاملہ سمجھ لینا چاہیے بنی اسرائیل کے جو واقعات یہاں زیر بیعث ہیں تو ان کی خصوصی حصیت بھی پیش نظر رکھی یعنی ایک تو وہ پہلو ہیں جن کی طرف میں نے یہاں اشارہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی بیست ان کے اندر ہوئی ان کے سامنے فیران پر اتمام حجت کیا گیا ظاہر ہے کہ زمنان ان پر بھی ہوا اللہ کی حجت ہر لحاظ سے واضح ہو گئی وہ سب کے سب بحسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے یعنی اب تو کوئی تردد باقی نہیں رہا ان کے ساتھ انہوں نے حجرت کی ان کے سامنے ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ اور اس کے لشکر خدا کے کہر کا نشانہ بن گئے وہ اتمینان کے ساتھ پار ہوئے اور قدم قدم پر موجزات دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے تو یہ صورتحال تو ایک پہلو سے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا انتخابی اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ انہیں خدا کی دینونت کا نمونہ بن کر رہنا ہے اور میں ارز کر چکا ہوں کہ دینونت کا نمونہ جب کوئی فرد یا قوم بنتی ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ دنیا میں کر مشروع کر دیتا ہے تاکہ اگر وہ صحیح رویہ اختیار کریں تو جو جزا اسے دی جائے اس کو دیکھ کر لوگ جانے کہ خدا ان کے ساتھ وہ جو بائبل میں ایک تلمیہ اختیار کی جاتی ہے کہ خدا ان کے رتھوں کے ساتھ چلتا تھا خدا ان کے لشکروں کے ساتھ چلتا تھا تاکہ فلسطی دنیا کی دوسری قومیں جان لیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے تو یہ چیز اور اگر کسی موقع کے اوپر وہ خدا کی شریعت سے انعراف کریں تو پھر ان کی پٹائی ہو اور یہ سب کو پربازے ہو جائے کہ وہ پروردگار جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہی آج انہیں سزا دے رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملے کی نویت یہ ہے یعنی ان کے معاملے کو عام قوموں کے طریقے پر قیامت پر مؤخر نہیں کیا جاتا جزا و سزا کا معاملہ یہاں بھی ہوتا ہے اور قیامت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہاں انفرادی جزا و سزا ہوگی یعنی فرد فرد کا نامہ اعمال الگ سے زیرے بیس آئے گا اور اس کے لحاظ سے فیصلہ سنایا جائے گا قومی حیثیت سے جو کچھ معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ اسی دنیا میں ہو رہا ہے چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا اتمام حجت کے باوجود تو پھر تو یہ معلوم ہے کہ اتمام حجت ہو جائے تو پھر دنیا میں سزا ملتی ہے یعنی عام قانون کے مطابق بھی اگر اتمام حجت ہو جائے تو جس قوم پر اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے اس کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے اور ان کی تو حیثیت بھی خصوصی ہے دونوں پہلوں کو سامنے رکھیے چنانچہ ان کو اس طرح معاف نہیں کیا گیا اور یہی مقصود ہے یہاں بیان کرنا کہ جب تم نے اس طرح کے کسی ظلم کا ارتکاب کیا ہے تو اگر خدا نے یہاں معاف نہیں کیا تو آخرت کے بارے میں جھوٹی امیدیں قائم کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو فَتُوبُوا إِلَا بَارَيْكُمْ اس کے لیے اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یہ الفاظ پڑھ لینے آسان ہے ذرا تصور کیجئے یہ کیا صورت پیدا ہوئی یعنی ہر شخص سے کہا گیا کہ وہ اپنے ہی بھائی کو اپنے ہی بیٹے کو قتل کرے گا اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرو ذالکم خیر لکم اندباریکم یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کرو کی جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے فَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اس پر البیان کا نوٹ ہے اصل الفاظ ہیں فَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ عربی زبان میں اس جملے کے معنی اپنے آپ کو قتل کرنے کی بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی بھی یعنی یہ تعبیر دونوں معنی کے لیے اختیار کی گیا سکتی ہے رسولوں کی طرف سے اطمام حجت کے بعد ان کی قوم کے لوگ اگر کفر و شرق پر اسرار کریں تو قرآن کی روح سے اس جرم کی انتہائی سزا موت ہے یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی قوم کفر یا شرق کا ارتقاب کرے گی اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس پر حجت تمام کر دی جائے گی یعنی واضح کر دیا جائے گا کہ حق کیا ہے تو اس کے بعد اگر وہ شرق کا ارتقاب کرتی ہے اس سے باز نہیں آتی کھلے شرق کا ارتقاب کرتی ہے شرق کو مذہب کی حیثیت سے پیش کرتی ہے یہ کہہ کر اس کا ارتقاب کرتی ہے کہ شرق ہے اور یہی اصل دین ہے تو پھر اس کی سزا موت ہے قرآن مجید میں یہ جو سزا بیان ہوئی ہے یہ خدا کی طرف سے دی جاتی ہے ہماری فقہ میں جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اس میں کفر اور شرق کی سزا قرآن مجید میں پڑی جاتی ہے اور پھر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہم کو بھی دینے کا حق ہے یہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتماع میں حجت ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے حجت تمام ہوتی ہے اور پھر یہ سزا بھی خدای کی طرف سے دی جاتی ہے اس سزا کو دنیا میں بھی خدای دیتا ہے اور آخرت میں بھی خدای دے گا شرق اور کفر اور ارتداد ان جرائم کی سزا دینے کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے اس وجہ سے اس کی تفصیل میں حدود و تعذیرات پر گفتو کرتے ہوئے کر چکا ہوں وہاں اس کو دیکھ بھی لیجئے اور سن بھی لیجئے اصل الفاظ ہے فقتلو انفسکم عربی زبان میں اس جملے کے معنی اپنے آپ کو قتل کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قتل کرنے کے بھی رسولوں کی طرف سے اتماع میں حجت کے بعد ان کی قوم کے لوگ اگر کفر اور شرق پر اسرار کریں تو قرآن کی روح سے اس جرم کی انتہائی سزا موت ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے جب پیغمبر کی موجودگی میں شرق کا ارتکاب کیا تو یہی سزا ان پر نافذ کی گئی یعنی یہ سزا تو قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہے لیکن بنی اسرائیل کو یہ دی گئی اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اور ان کے معاہدین اس کے نفاظ پر معمور کی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ میں بالکل یہی ہوا ہے یعنی جس وقت پھر سورہ توبہ نازل ہوئی ہے جو عذاب کی سورہ ہے تو اس میں کن لوگوں سے کہا گیا کہ اب تم جاؤ اور ان کو جہاں پائے جائیں مار دو وہ صحابہ اکرام اپنے عائزہ و اقربہ ہی پر اس سزا کے نفاظ کیلئے معمور کیے گئے یعنی یہ قریش کو دی جائے گی یہ بنی اسماعیل کو دی جائے گی یہ عرب کے لوگوں کو دی جائے گی تو دینے والے کون ہیں کسی کا چچا ہے کسی کا مامو ہے کسی کا بھائی ہے اس کی جو پہلی قسط نازل ہوئی ہے مارکہِ بدر میں اس میں بھی یہ بالوم ہے کہ بھائی کو بھائی پر تلوار اٹھانی پڑی ہے باپ کو بیٹے پر تلوار اٹھانی پڑی ہے سید نابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سابزادیں انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے لیکن میں گریز کر گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حق و باطل کا بارکہ تھا اس وقت تب کفر کے علم بردار تھے میں حق کے لئے تلوار اٹھائے ہوئے تھا میری تلوار کے سامنے اگر تم آتے تو میں گریز کر گیا تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے جب پیغمبر کی موجودگی میں شرق کا ارتکاب کیا تو یہی سزا ان پر نافذ کی گئی اور ان کے معاہدین یعنی ایک وہ لوگ تھے جو مشرقین ہو گئے اور دوسرے وہ جو معاہدین ہیں ان کے معاہدین اس کے نفاظ پر معمور کیے گئے انہیں حکم دیا گیا کہ بشڑے کو علا بنانے والوں کی گردنیں مار دیں تاکہ اہل ایمان کی آزمائشوں اور بنی اسرائیل کی جماعت کو مجرموں سے پاک کر دیا گیا یعنی بنی اسرائیل کیونکہ خدا کی منتخب جماعت تھے تو یہ دوسرا مقصد بھی پیش نظر تھا اس سخت صدا میں کہ یہ جماعت مجرموں سے پاک رہے اس کی تطہیر کا عمل مسلسل ہوتا رہا ہے تاکہ یہ پاکیزگی کے ساتھ خدا کی دعوت دے اور میں اپنے بعض لیکچرز میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے جو سزائیں ہیں جرائم کی سزائیں ہیں وہ بھی زیادہ سخت ہیں یعنی ان کی خاص حیثیت کو پیش نظر رکھ کر ان سزاؤں کو سمجھنا چاہیے بائبل کی کتاب خروج کے باب بتیس میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا یعنی جب انہوں نے بشرے کو معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تور پر اس کی خبر دی وہ تورات کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے واپس تشریف لائے بڑے غصے میں تھے یہ اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جو خداوند کی طرف ہے یعنی اپنے ایمان پر قائم ہو وہ میرے پاس آ جائے یعنی پہلے تطہیر کامل ہوا سورہ آل عمران میں اور بہت سے دوسری صورتوں میں دیکھیں گے عمل ہوا ہے میں نے جگہ جگہ البیان میں یہ بتایا ہے کہ ایک تو وہ تسکیہ و تطہیر ہے جو نفس کے معاملے میں ہوتا ہے یعنی اسے رضائل سے پاک کیا جائے اس کے اندر فضائل کو نشو نما دی جائے ایک وہ چیز ہے اور ایک جس وقت پیغمبر کی طرف سے ایک معاملہ حجت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جماعت کی تطہیر ہے یہ بھی قرآن مجید کی بہت سے صورتوں کا موضوع ہے سورہ آل عمران میں تو ساری بحث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت کی تطہیر کی ہے یعنی ان کے اندر جو سچے اہل ایمان ان کو پہلے الگ کیا ہے عذاب کا فیصلہ اس کے بعد ہوتا ہے موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جو جو خداوند کی طرف ہے یعنی اپنے ایمان پر قائم وہ میرے پاس آ جائے تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کر دیتے ہو یہ سزا اس طریقے سے نافذ کی گئی اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا یعنی جس وقت لوگوں کو توجہ ہو چکی تھی کہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے کن حالات میں ہو گیا ہے کس صورت میں ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے چون و چرانے کی چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً تین ہزار مرد کھیت آئے یہ تعداد تھی ان لوگوں کی جنہوں نے بشڑے کو معبود بنا کر پرستش کی تھی اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لئے اپنے آپ کو مخصوص کرو اس کا کیا مطلب ہے یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ موخر کرنے کا نہیں ہے آج ہی شام تک اللہ تعالیٰ سے معافی ہو جانی چاہیے اللہ کا غزب کیسا تھا اس وقت صورتحل کتنی سنگین ہو گئی تھی وہ ان الفاظ سے سمجھی جا سکتی ہے تو یہ انہوں نے فرمایا جب اس صدا کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی بازے کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لئے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے آسان نہیں تھا یہ معاملہ یہ گویا اس کے لئے تصیل فرمائی ہے میں نے اس پر لکھا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہیں سے بہت بڑا ظلم اور اپنی قوم کا نقصان خیال کرو لیکن تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے یہی بہتر ہے کیوں بہتر ہے اولاً اس لئے کہ شہادت حق کے جس منصب پر تمہیں فائز کیا جا رہا ہے اس کے لئے تمہاری جماعت کی تطہیر ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھ لیجئے قرآن مزید کے فہم میں بہت سی مشکلات ہیں جو اس کے بعد مشکلات نہیں رہیں گے یہ معلوم ہو جائے گا اور حدیثوں کو سمجھنے میں میں نے میزان میں یہ بتایا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کے مرحلے میں کس نوعیت کے حکام دیئے ہیں یہ تطہیری کا مرحلہ ہے جس میں ایک نابینہ صحابی کا عذر بھی قبول نہیں کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ مسجد میں آنا ہوگا عام حالات کا یہ قانون نہیں ہے تو یہ عام حالات اور خاص حالات ان کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری فقہ میں بڑی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں اولاً اس لئے کہ شہادت حق کے جس منصب پر تمہیں فائز کیا جا رہا ہے اس کے لئے تمہاری جماعت کی تطہیر ضروری ہے ثانیاً یہ قتل عام تمہارے اندر خدا کی دینونت سغرہ کا ظہور ہے یعنی وہ قیامت جو برپا ہونی ہے قیامت قبرہ وہ دینونت قبرہ ہوگی بڑی جزا و سزا ہوگی چھوٹے پیمانے پر یہ اسی جزا و سزا کا ظہور ہے جو توحید کے معاملے میں تمہیں ہمیشہ متنبع رکھے گا کہ وہ وقت آیا تھا کہ اللہ تعالی نے اتنا سخت حکم دیا تھا اور ہمیں اس پر عمل کرنا پڑا تھا تو تم متنبع رہو گے کہ توحید کا معاملہ خدا کے نزدیک کیسی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے سالساً اس جرم کا ارتکاب تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے لہٰذا اس کا کفارہ بھی ادا ہونا چاہیے اس سے توقع ہے کہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہارے پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں ایک مرتبہ پھر تمہیں حاصل ہو جائیں گی یعنی کفارہ تطہیر اور تنبیہ یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے اور اشاد ہوا کہ چنانچہ تم نے یہ کیا یعنی اتنی بات مقدر ہے اس کو میں نے کھول دیا ہے تو پھر کیا ہوا تو اس نے یعنی اللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی اصل ماف کرنے والا ہے اس کی شفقت عبدی یعنی وہی ہے کہ جو اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں یہ سزا دے کے بھی ماف کر دیا تو بڑی بات ہے کیونکہ جس منصب پر فائز کیے گئے تھے اس میں اس طرح کے جرم کی گنجائش نہیں تھی اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم معذول کر دیا جاتے اور تمہیں زمین سے مٹا دیا جاتا لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور وہ یہ کیا کہ صرف ان لوگوں کو سزا دی اور سزا کے نفاظ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ٹالی اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجے اور یاد کرو جب منہ موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں تم نے یہ بشڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی اصل مات کرنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اقول و قولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل ومین